اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی پیاری پیاری سی ویڈیو آپ کو مل سکیں میری پیاری بہن بھائیو اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو اپنی سبہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کوئی جادو جنات کارواری بندش کسی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا باہر کا مسئلہ ہے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپی جان آپ لارٹری پرائس بوم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ جو بتانے کا ہے تو وہ بہت مطلب کہ اچھا ہے مطلب کہ میں نے ہمیشہ شریعت کا لحاظ رکھ کے اپنے رب کا خیال رکھ کے ہی بتایا لیکن جس جس کو میں نے بتایا ہے الحمدللہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے وہ کریں تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے یہ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں جو باہر کے ملک میں رہتی ہیں جیسے ہم مطلب کہ فرانس امریکہ یوکے ایلنڈ مطلب کہ بہت سے ایسے وہ مالک سے ہمارا تعلق ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں پھر طریقہ سمجھانا بڑھتا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ میرے کمرٹس بوکس میں بہت سارے سوال تھے اس بارے میں تو آج میں نے ان کا جواب بھی دیتی ہے اور دوسرا آج جو عمل ہے بہت نایاب ہے ضرور سنیے گا گھر سے سنیے گا عمل وظیفہ دونوں طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی سب سے بہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں شروع کرتے ہیں جہنم کی آگ سے دوری نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کی مسافت پر رکھ دیں سبحان اللہ اور کسی کو اس کی روزہ رکھنے کی طاقت اطاف فرمائے یہ مسلم شریف صحیح مسلم شریف کی احادیث جو ہے یہ ستائیس سو گیارہ احادیث ہیں تو ضرور آپ یہ ایک دفعہ چاہ کیجئے آپ ایک دفعہ ضرور اپنے پیاروں کو جو گھر میں روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو ایک روزہ ضرور رکھائی گا بچوں کو بڑھوں کو اور آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت ناجواب ہے اور کسی بہن بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے تصویر پر عمل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات پر واضح کر دیا تھا کہ تصویر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصویر کے اوپر عمل تصویر کو دیکھ کر نہیں مطلب کہ آپ سامنے رکھ کے تصویر کو عمل نہیں کر سکتے تصویر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ تصویر ملا کر کیونکہ تصویر گناہ ہے اللہ پاکہ اس چیز کو ناپس ان کرتے ہیں تصویر گانے مووی یہ سب چیزیں تو براؤس بلہ گناہ ہے تو اس چیز کا خاص کہہ رکھیں اور تصویر ملا کر آپ ایک ہزار مرتبہ یا وطول اول آخر سات مرتبہ دوشے کے ساتھ پڑھیں آپ سے محبت کا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس سے بلند یا ودودو محبت پیدا کرنے والا اس سے بلند مجھے عمل اور الفاظ میرے نزدیک کیونکہ میں نے اس کی زکاة دی ہے تو میرے نزدیک یا ودودو کے لفظ سے بلند چاہت پیار آپ سے محبت کے لئے اثر نہیں ہے جس سے مطلب طاقت زیادہ رکھتا ہو اس کے مطلعین بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں لیکن طریقہ جو میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ ضرور کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے دو رکعت جس مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں حاجت کے تو وہ آپ پڑھیں ایک تصویر تسرے کلمے کی پڑھیں آخر میں اللہ سے فریاد کہہ رہے سجدے میرا کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لے کر جس کو آپ تسخیر مسخر کرنا جاتے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا لے کر اگر آپ اپنے ہزبن وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل شرور کریں اور اگر کوئی رشتین نہ نہ پسند کی شادی نہ ہو والدین کا نام ماننا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی مطلب کہ لاغت بازی میں یا کوئی جلن میں نہیں مان رہا ہوتا تو تب بھی آپ یہ عمل سجدے میں دعا کریں تسرا کلمہ پڑھ کے اور عمل کریں تصور ملا کے آپ نے یہاں ودودو کی تسبیح پڑھنی ہے اور آپ یقین مانیں کہ جو آپ دعا مانگو گی صبح انشاءاللہ کہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی سچے دل سے سدکے دل سے کریں گوشت انڈا کچھا درک لیسن پیاس کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو باپر حیز کریں تو پھر عمل کی طاقت دیکھئے گا مغرب عشاء تحجد اور زخور کے دائم عمل کر سکتے ہیں عمل کا دن صرف بودھ کا دن ٹھیک ہے اگر آپ مغرب عشاء یہ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر منگل کی جو مغرب اور عشاء دیا تب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بودھ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے بودھ کی رات شروع ہو جاتا ہے دنوں کے حساب بتا رہی ہوں اسلامی دنوں کے حساب تو یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جس کے مسخر کرنا جاتے ہیں جس کو اپنے پاس پلانا چاہتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ضرور آپ کی جو فریاد ہے وہ پوری ہوتی ہے جیسا چاہیں جس جگہ چاہیں آپ اللہ سے فریاد کرے شادی پسند کی شادی یا ویسے شادی اچھے رشتوں کی بندیش اور اس کی پریشانی تو اس کا بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں میرے مطلق ہے فیس بوک جو مدرسے کے ہمارے پر آ کے آپ بات آپ سے کی بھی جائے گی آپ کی سنی بھی جائے گی تو ضرور آپ حاضر ہو میں آپ کے لئے عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پر عمل کرو تاکہ آپ کی عمل میں کامیابی ہو تاکہ آپ کا کوئی عمل غلط نہ ہو نمبر تین آج کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کسی نے پوچھا ہے یہاں ہمارے پیارے سے سسکرائبر بہن بھائی ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر اگر آپ دم کرتے ہیں تو انحمدلیلہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ اگر آپ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر تو اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ سو جاتے ہیں تو کبھی زمدگی میں دلکٹ ہے ہارٹ ہے جو اس سے محفوظ جاتے ہیں رات کا کھانا نہ کھانا جلدی جو ہے بھڑا پا بھی لاتا ہے لیکن اگر آپ الحمدلشری پڑھ کر آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو کبھی بھی اس طرح کی بیماری یا پریشانی نہیں آتی اور رزق کی تنگی بھی خطر ہو جاتی ہے اگر رزق میں کوئی پرابلم ہو بھی جو ہے اللہ پاک اس کو پورا کہتے ہیں اپنا چہرہ یا دبٹہ یا مطلب کہ ہاتھ دبٹے یا لباس سے صاف کرنا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اگر نوز بھی کبھی بھی جب ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر وضو کیا ہوئے تو ویسے کوشک ہو لینے لیں اگر وضو نہیں ہے دیا ہوتا ہے دوسری کے ساتھ آپ چہرہ ساوی یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے کوئی اپنے لباس سے کپڑوں سے مو ساف کر رہا تو کبھی چہرہ بھٹے سے ساف کر رہا ہوتا ہے اپنا ہاتھ چہرہ کھانے کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہ کیا کریں اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ خمسکم اکیس مرتبہ سورہ فتح آیت جو ہے اس کا جو شروع کی تین آیاتیں ہیں اس کا ورد کر لیا کریں تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ حج پر بھی چلا جاتا ہے اور اگر عمرے کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لئے بھی بہت سا طاقت رکھتے ہیں اگر کوئی شفا یا کوئی بیماری ہے اس سے لڑ آؤ کوئی مریض کوئی مرض تو پھر اس کے لئے بھی یہ ضرور عمل کیجئے گا ایسی کے ساتھ اپنی بہن کوئی چاہ سکتے ہیں یہ میرے پیارے بہن بھائیوں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں تو میں نے سب کے اکٹھے جواب دی اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ